نمسکار جو تیس واسطو اور اوپائی کے چینل ہمارے آپ کا سواگت ہے بات کریں گے میش راشی کے ماسک راشی فلکی اپریل کا مہینہ میش راشی والے جاتکوں کے لیے کیسا جائے گا اس کی وشتر چرچہ کی جائے گی کہ اپریل میں ایک اپریل سے لے کے تیس اپریل تک میش راشی منکل پردان راشی دنکی استیتی پریوار کے استیتی کام کاروبار ویف سائیڈ نوکری پریمی جیون میریٹ لائی پیدیارتی سواسطے سب ہی کے بارے میں وشتر چرچہ کی جائے گی تو یہ اپریل ماہ کا چوراسی فل ہے وہ دو ہی سوما بٹا ہوا ہے ایک اپریل سے چھے اپریل تک کے دن ایک سپتہ شروع کا پھر چھے اپریل سے لے کے تیس اپریل تک کے دن تو اسی ٹائپ سے ہر شیتری کے اندر یہ دو ہی سوما بٹا ہوا ہے آپ کو جو پروبلم مارچ کے آخری دنوں میں آ رہی ہے سواسطے سے ریلیٹیڈ روپے پیسے سے ریلیٹیڈ وہ سمسیاں آگے اپریل میں چلے گی چھے اپریل تک کے لیے اس لیے آپ کو سب بھی معاملوں میں چھے اپریل تک سمل کے رہنا پڑے گا آپ باری باری بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا ان کا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سواسطے کی ہیلتھ کی تو اپریل میں جو گھرے گوچر چل رہے ہیں تو چھے اپریل تک ان کو کچھ پروبلم انٹ سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے انٹ یعنی ناک کان گلہ ریلیٹڈ گلے میں کف ہو سکتا آنکھوں میں آئی فیلیو یا اس طرح کی پروبلم یا ناک میں جو سردی جو خام تو سورے بھدھ اور شکر ایک سنگ چل رہے ہیں اپریل ماہ میں چھے اپریل تک تو ان کو یہ پروبلم ہوئے گی کچھ لوگوں کو جو انٹ کی پروبلم نہیں ہوئے گی ان کو پیٹ سے سمبندیت پروبلم گیس کی اور توجہ کی سمسیاں ہو سکتی ہے اس کی ان کی پروبلم بھی ان کو ہو سکتی ہے اسی لئے یہ سمسیاں ان کے چھے اپریل کے بعد کم ہو جائے گی تو چھے اپریل تک آپ کو سواشتی کے معاملے میں سمل کے چلنا ہے چھے اپریل کے بعد جو شکر ہے وہ میش راہشی سے نکل کر ورشک راہشی میں جائے گا تو ہر معاملے میں آپ کے استحتی سودھر جائے گی سواشتی بھی آپ کا سودھر جائے گا اب بات کرتے ہیں آپ کے دھن کی استحتی دھن کی استحتی دیکھیں تو دھن کے استحتان میں آپ کے بہت اچھا یوگ کا نرمان ہو رہا ہے مالوی یوگ کا جس کے کارن آپ کو کیا ہوگا کہ رکا ہوا دھن ملے گا اور رکا ہوا کام آپ کے واپس چلنے لگ جائے گا آپ کو خوشی بھی پرابت ہوئے گی اور ساتھ ہی آپ کے ویکتیت میں وکاس ہوئے گا اور پرسنل پراغرس ویکتیت سپلتا آپ کو پرابت ہوئے گی آپ کے کارے ویپار سے سمبندیت کوئی نہ کوئی کام ہوئے گا جس کی خوشی آپ کو کافی سمیت تک بنی رہے گی اگر آپ کا کارے شیطر نرتیا کلا فوٹوگرافی ویڈیوگرافی پترکاریتا یا کسی بھی چیز سے اس ٹائپ کی چیزوں سے ہو جس میں کلا کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا کارے شیطر اسی سے ریلیٹڈ ہوگا تو وہاں آپ کو اس میں سپلتا دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جو مالوی یوگ ہیں وہ آپ کو ان شیطروں میں اوچائی تک لے کے جائیں گے دھنار جن کے ساتھ ساتھ تو مان سامان بھی آپ کو اس شیطر میں پرابت ہوئے گا روپے پیسے کے اس کا جو راشی پل ہے وہ بھی دو عصو میں پٹا ہوا ہے ایک حصہ جو ہے ایک اپریل سے چھ اپریل تک ہے اس میں دھن کے اسطحیطے ٹھیک ہے پر یہاں پہ شکر اور رہو آپ کے لگنباہوں میں چل رہے ہیں چھ اپریل تک آپ کے شریر پہ چل رہے ہیں تو دھن کے کاران تھوڑا سا کل ہے ویواد یا اچانک سے کوئی مطبیت جنم لے لیں گے تو چھ اپریل تک آپ کو اسطحیطی سامال کے چلنے پڑے گی چھ اپریل کے بعد اسطحیطی کافی پڑیا ہے تو اس سمیں آپ کو کوئی دکت ہوئے گی نہیں اس مہینی میں یہ ہے کہ آپ کا دھن اچانک سے خرچ ہو سکتا ہے گاڑی پہ خرچ ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ کے اندر خرچ ہو گئی ہے ٹیکنیکل خرابی آ جائے جس کے کاران دھنوے ہو جائے یا پھر آپ ویسے ہی ان کو سرویس وغیرہ کرائیں تو آپ کا دھنوے ہو جائے گا یہ بھی زمباب ہے کہ آپ موبائل یا کوئی ایسی مشینری چیز خریدیں جس کے کاران آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے 6 اپریل تک دھن بہت زیادہ خرچ ہوئے گا اس کے بعد 7 اپریل سے اسطحیطی بدل جائے گی جبکہ شکر راشی پریورتن کر کے اپنے خود کے گھر میں جائے گا شکر اور آپ کے راشی کے ساپ سے 2 گھر میں جائے گا جو کہ آپ کا دھن کا کٹوں کا اور آپ کی وانی کا ہے تو 2 اوز میں آپ کے مالوے یوگ بن رہا ہے اور اس مالوے یوگ کے کاران آپ کو اچانک دھن کے پرابتی ہوئے گی اچانک سے اکسمی قروب سے دھن آپ کے پاس آئے گا رکا ہوا پیسہ آپ کو پرابت ہو سکتا کہیں سے اٹکا ہوا اور لمبیت بینڈنگ بل ہے اس سے آپ کو دھن پرابت ہوئے گا تو دھن کے لیے جو بھی آپ محنت کریں گے اس سمیں وہ دھن آپ کو پرابت ہو جائے گا کئی بار ہوتا ہے ہم بہت محنت کرتے ہیں پر انتو دھن آتا ہی نہیں ہے ایسی استطی 6 اپریل کے بعد نہیں رہے گی اپنے آپ دھن آپ کے پاس تھوڑے سے پریہ سے ہی کھیجا چلا آئے گا ویپار میں بھی کوئی بڑی ڈیل آپ کے ہو سکتی ہے اس ڈیل کے کارن بڑی مہاترہ میں آپ کو پیسہ بھی پرابت ہو سکتا ہے دھن سے سمبندیت خوشی آپ کو اوشیہ ہی پرابت ہوئے گی میشرا شی والے جاتکوں کو پرنتو 7 اپریل تک 7 اپریل کے بعد ہی ملے گی آپ کو 1 سے 6 اپریل تک انتجار کرنا پڑے گا مہنت کرنے پڑے گی اور 7 اپریل سے آپ کے دن پھر جائیں گے اور کافی کچھ آپ کے لئے اچھا ہونے والا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پریوار کی دامپتے جیون کی اپریل میں آپ کے یہ والے یوگ بن رہے ہیں کہ پریوار کے ساتھ آپ کہیں یاترہ پہ جائیں کہیں دور بھی یاترہ پہ آپ جا سکتے ہیں یا اپنے شہر سے بھار بھی آپ یاترہ پہ جا سکتے ہیں پرنتو یا کسی ہیلی سٹیشن پہ جا سکتے ہیں ندی تلا جہاں پہ ہو اس طرح کی بھی سمبھاؤنا ہے اور اس یاترہ سے آنند کی آپ پرابتی کریں گے ساتھ یہ بھی سمبھاؤ ہے کہ آپ گھر کے اندر پانی سے سمبندیت کوئی کارے کریں کچھ مرمت ہو پائپ کی فٹنگ کا یا پانی کے پائپوں کا اس ٹائپ کا بھی یوگ بن رہا ہے تو یہ بھی کارے آپ کروا سکتے ہیں کول ملا کر پریوار کی استیتی کافی اچھی ہے آپ کے سانتانسو کے بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور پڑھائی پڑھنے کے لئے اسکول میں جاتے ہیں چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں چھوٹے ہی بچے ہیں تو ان کے پڑھائی کی استیتی اچھی رہے گی چھوٹے بچے کوئی ایڈمیشن کرانا ہے تو وہ بھی ایڈمیشن ہو جائے گا یا وہ کسی گیمز میں بھی اپنا نام کر سکتے ہیں اس طرح سے جو اسکولی چھاتر ہیں اسکول میں پڑھنے والے وہ کھیل کود اور سٹیڈی میں اچھی طرح سے کریں گے اور جو بڑے بھی دیارتی ہیں جو اپنے کیریئر نرمان کے لئے لگے ہوئے ہیں یا اپنے کامپیٹیشن کے دیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کی بھی روچی اس سمیں کھیل کود کے اندر ہو سکتی ہیں بہت زیادہ بڑے بچے ہیں کمپیٹیشن دے رہے ہیں اور اچھی بڑی نوکریوں کی تیاری کر رہے ہیں ان کے کام اس سمیں بنیں گے اچھے انکوں سے وہ پاس ہو سکتے ہیں کہیں ان کا سیلیکشن ہو سکتا ہے یعنی کیریئر میں کوئی بڑی اپنے لبدی وہ حاصل کریں گے سوری اگر آپ کی کوئی بڑی سنتان ہے یعنی کہ آپ کے دو سے تین بچے ہیں تو سب سے بڑی جو سنتان ہے اس کا گھر سے دور جانے کا یوگ بن رہا ہے وہ یا تو کسی پڑھائی کی سلسلے میں بہار جائے کہ اس کا کہیں ایڈمیشن ہو جائے یا پھر اس کے نوکری جوب بہار لگے تو وہ بہار جا سکتا ہے ہائر سٹڈی کے لیے آؤٹ آف کنٹری بھی جا سکتا ہے کل ملا کے دیارتیوں کے لیے دیکھیں تو یہ کافی اچھا سمیں ہے 6 اپریل کے بعد ایک اپریل سے چھے اپریل تک تھوڑا سا آپ اپنے پریاسوں کو تیج رکھیں ہر حتہ نیراش نہ ہوئے 6 اپریل سے 30 اپریل تک کا سمیں کافی بڑی بہتر مات پیتہ سے بھی آپ کو اس سمیں گفٹ مل سکتا ہے رکھا ہوا کام بھی اس سمیں آپ کا بنے گا اس تان پریورتن بھی ہوگا ایک ایڈمیشن ہو سکتا ہے کئی دوسری جگے بھی ایڈمیشن ہو سکتا ایسے بھی یوگ بن رہے جو اب بات کرتے جوب اور نوکری بڑھنے والوں کی جو لوگ ابھی تک بھی روزگار ہیں ان کو دن کے پرابطی ہوئے گی اور ان کو کئی نوکری لگے گی جوب کے لئے بھی بھی رہنے والا جوب اور نوکری کے آپ کوئی کمپیٹیشن دے رکھا ہے تو اپریل کا مہینہ نیا جوب کو آفر لکھے آپ کے لئے آ رہا ہے تین طرح کے آپ کو جوب سے ریلیٹیڈ کچھ کبریاں مل سکتی ہے یا تو آپ کی نئی جوب لگ جائے یا آپ کا من چائیز کے پر ٹانسور ہو جائے یا آپ کو نوکری سے ریلیٹیڈ کوئی بڑا پیکج مل جائے اس طرح سے آپ کے کارے کے پرسن سب ہو گی ساتھ ہی آپ کو نوکری لگنی کے بھی چانسز ہیں آپ پاتھ کریں جو لوگ love اور relationship میں رہ رہ رہے ہیں یعنی جو love couple ہیں ان کی بات تو ایک تاریخ سے لے کے چھے تاریخ تک آپ ہو سکتا ہے اس طرح سے جو premie yugel ان کے لئے ترقی کا time ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو gift بھی دے سکتے ہیں اس سمیں میرس راشی والے یو وقی یو سونے چاندی وستر آبوش این موبائل آدھے کی خریداری کر سکتے ہیں اور یہ یو کارک سمیں شروع رہا ہے سات تاریخ سے لے تیس تاریخ تک اس بیچ میں یہ کوئی نہ کوئی کارے کریں گے اور ان لوگوں کی پرسنل گروت بھی سمیں دیکھے جا سکتے ساتھی دھل لاب ہوگا اور پارٹنر کو کیریئر میں بڑی سپلتا مل سکتی اور گھر میں اور آپ کے پریمی زیون میں خوشیوں کا سا ماہول دکھائی دی رہا ہے اب بات کرتے ہیں ویپاری وں بہت بڑا ہو سکتا ہے کوئی پرانا بل بھی جس کے پیسہ پڑھا پڑھا تو وہ پیسہ بھی ملنے کے یوگ ہے آپ نے جو اب تک کیریئر کے لئے محنت کری تھی تو محنت کفر لینے کا ٹائم آ گیا ہے آپ ایک مقام پر اپنے آپ کو پائیں گے کاروبار میں آپ کی محنت رنگ لے آئے گی آپ پر ایس ٹائپ سے ملے گا آپ کاری میں بردی ہوئے گی آپ کی کشلتہ پرتیبہ بڑھے گی اور پرانا دن پرانا رکا دن بھی پرانا بڑا order بھی ملنے کی چمبھاؤ نا ہے تو آپ کی روپے پیسے کی بہت ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کی وقت گرود بھی دکھ رہی ہے تو میش راشی والے جات کو دن کے ایساап سے کافی دیرے دیرے سود ہوتی ہوئی چل رہی ہے مجبوطی کی اور وہ بڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے میش دھن کے پرابتی ہو اور ان کا ویوائی اور دامپتے جیوان بھی سکھی ہو اسی لئے بھگوان شری رام کی شرن میں آئے ویڈیو اچھا لگے تو آپ کمنٹ بھا اوم نمس شیوائے جائے حنوما یا جائے مات دی اوش لکھیں آپ کا جیوان سکھی سمرت شلی ایش